موسیقی نمشکار دوستوں میرے نام ہے یوگ گروہ سنیل سنگھ اور میں یوگا لیورٹرس کا فاؤنڈر ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن شندو ریکی کے ایسے بندو جن کو آپ نرنتر پریس کریں گے اور کچھ میں آپ کو سٹریچز بتاؤں گا تو آپ کو سروائیکل کی سمسیاں آجیون نہیں ہوگی اور جن کو ہو گئی ہے ان کے ابھیاز سے وہ آجیون نیروغ رہیں گے اس میں پہلا بندو کیا ہے؟ سب سے پہلا بندو ہمارے انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر کے بیچ کا بندو ہے یہ دیکھ لیجئے اس بندو کو آپ کو 30 seconds clockwise and 30 seconds anti clockwise دبانا ہے لیکن اس میں آپ کو ایک بار جروع دھیان رکھنی ہوگی یدی آپ کو right side میں pain ہے تو آپ کو left hand سے شروعات کرنی ہے اور left side میں pain ہے تو right hand سے شروعات کرنی ہے اس کو morning میں one minute اور evening میں one minute آپ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد second بندو میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ little finger اور ring finger کے بیچ کا یہ دیکھ لیجئے بندو میں نے بنایا ہوا ہے مارک کیا ہوا ہے اس والے part کو بھی آپ کو شروعات کرنی ہے 30 seconds clockwise and 30 seconds anticlockwise یا at a stretch آپ اس کو one minute تک بھی hold کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کیا دھان رکھنا ہے؟ جس side میں آپ کو pain ہے اس side سے آپ کو شروعات کرنی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بھی کرنا ہے یہ آپ کو early recover ہونے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد ایکوپریشر کا تیسرا بندو کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے index finger اور انگوٹھے کے بیچ میں ایک web ہوتا ہے اس میں جو سب سے soft part ہوتا ہے آپ دبائیں گے تو بہت آپ کو tender part ملے گا اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا pain ہوگا اس والے part کو بھی آپ کو 30 seconds clockwise and 30 seconds anti-clockwise آپ کو دبانا ہے اور دونوں ہاتھ میں دبانا ہے morning اور evening میں اس کے بعد اگلا point کیا ہے؟ وہ ہماری elbows میں ہے جہاں elbows ہمارے مل جاتے ہیں اس طرح سے آپ bend کریں گے اور ایک soft سا part دیکھیں گے تھوڑا سا وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ press کریں گے تو آپ کو pain سا ہوگا یہ دیکھ لیجے اس part کو بھی آپ نے دبا کے رکھنا ہے یا 30 seconds clockwise یا 30 seconds anti-clockwise li11 کھلاتا ہے اس کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے دونوں ہاتھ سے کرنا ہے ان ایکوپریشور بندوں کے علاوہ اب میں آپ کو stretches بتا رہا ہوں stretches میں آپ نے پہلا stretch میں کیا کرنا ہے؟ اپنے right hand کو پیچھے لے جائے گا اور left hand اپنے temple کے اوپر کان کے اوپر رکھئے گا اور اپنے neck کو left side کے اور بند کیجئے گا اور 10 count تک hold کر کے رکھے گا 10 8 6 4 3 2 1 اس ہی عوضہ میں رکھے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے counter force لگانا ہے یعنی آپ کے ہاتھ آپ کی گردن کو left side کی اور force کریں گے کھیچیں گے اور آپ کی neck counter force لگا کر اس کو resistant یعنی روکے گی اس کو بھی 10 count کر کے hold کرنا ہے دیکھ لیجیے کیسے کرنا ہے 10 8 6 5 4 3 2 1 اس stretch کو دوسری سائٹ سے بھی اسی پرکار سے کرنا ہے دونوں اور سے کم سے کم آپ کو تین تین بار کرنا ہے اس کے بعد اگلے stretch میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے right hand کو پیچھے لے جائیں گے اپنی گردن کو آگے کی اور اور ہمارا ہاتھ اس طرح سے ہمارے سر کے پیچھے رہے گا اور اپنی neck کو آگے کی اور ہم pull کریں گے اور 10 count تک یہ pressure maintain رکھیں گے 10 8 6 4 3 2 1 واپس آ جائیں گے اسی پرکار سے دوسری سائٹ بھی ہم کریں گے اس کو بھی ہم تین تین بار ابھیاس کریں گے اس کے بعد اگلے stretch میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا lower lip جو ہوگا ہمارے upper lip کو touch کرے گا اور ہمارے جیب جو ہمارے palette یعنی تالو پہ لگ جائے گے اور ہم اپنی گردن کو پیچھے کے اور موڑ لیں گے پہلے دیکھ لیجئے کیسے کرنا ہے؟ گردن ہم نے موڑ لی ہمارے جیب ہماری تالو پہ لگ گئے اور ہمارا lower lip نے upper lip کو cover کر لیا اور 30 سیکنڈ سکھ ہم اس سبستہ میں رکیں گے اس قریہ کو 30-30 سیکنڈ کر کے آپ کو دو بار کرنا ہے اگلے stretch میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی index finger کو اس پرکار سے اپنی chin کے center میں رکھ لینا ہے اور اپنی neck کو پیچھے کے اور دھکی لنا ہے اور اس میں counter force لگانا ہے آپ کی neck آپ کی finger کو آگے کے اور دھکی لگی اور آپ کا finger جو ہے آپ کی neck کو پیچھے کے اور دھکی لگا یہ دیکھ لیجئے ہم نے pressure بنایا اور اس کو ہم نے minimum 30 سیکنڈ تک hold کرنا ہے دیکھئے کیسے کرنا ہے؟ یہ ہم نے پیچھے لے گیا دبایا اور اب ہم نے counter force لگا کے 30 سیکنڈ تک hold کیا واپس آگے اگلی ایک simple hold بتا رہا ہوں آپ کو جو بہت ہی شاندار ہے آپ کے frozen shoulders کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے دیکھ لیجئے گھٹے اس طرح سے ہمارے ہردے چکر کے پاس ہوں گے اور ہم نے دونوں اپنے shoulder blades کو پیچھے کے اور ملانا ہے آپ گردن کو ہم نے موڑ لینا ہے اور اس کو ہم نے breathing normal رکھتے ہوئے 30 سیکنڈ تک hold کر کے رکھنا ہے stretch کیجئے اور یہ imagine کیجئے آپ کے دونوں shoulder blades میں ایک پینسل ہے جس کو ہم گرنے نہیں دے رہے واپس آگے اس stretch کو آپ 30 سیکنڈ کے دو بار ابھیاس کریں گے اگلا بہت سمپل stretch ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دونوں کندھوں کو اپنے کان کے پاس لگانے کی کوشش کرنی ہے اور یہ دیکھ لیجئے کیسے کرنا ہے breathing normal رکھنا ہے breathing normal رکھنا ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا اور جن کو کسی بھی طرح کی نیکس سے related یا frozen shoulder جیسی سمسیاں ہیں وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گی اگلے پرگرام میں کسی اور بشاک کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد نمستے